بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہمیشہ دوستو آج کی تہترین ریٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دوستوں کو ریٹ کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ بروقت دی جاتی ہے تاکہ آپ مارکیٹ کی اپ ڈیٹ سے جو ہے آگاہ رہیں اور اپنی فصلوں کے جو ہے والے سے کوئی فیصلہ سازی کر سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریٹ کی اپ ڈیٹ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب جو ہے مقامی مارکیٹ میں سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو سکا ہے اور کافی دنوں سے پچھلے کافی دنوں سے جو ہے پیمنٹس کے بڑے مسائل بنے ہوئے تھے مارکیٹ میں خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو سعودے یورپ اور امریکہ نے کیے ہوئے تھے وہ روک رکھے تھے وہ اس لیے روک رکھے تھے کہ آگے خریداری تھی نہیں تو جس کے وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے سعودے منگواہ نہیں رہے تھے تو پیمنٹس کے بڑے ایشیوز بن گئے تھے اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آنرز ہیں وہ بھی خریداری میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے تو جس کے وجہ سے جو ہے دلچسپی ادم دلچسپی کی وجہ سے مارکیٹ پر بہت برا امپیکٹ پٹا تھا خریداری بلکل نہ ہونے کے برابر تھی جو اچھی بہت اچھی کارٹن تھی وہ فروخت ہو رہی تھی باقی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آنرز جو ہیں وہ اپنے سٹاک کے لیے یعنی جو چیزیں جو تیار کرتے ہیں انہیں پتہ ہے بعد میں بک جاتی ہیں تو اس سٹاک کے لیے وہ باہر سے یعنی امریکہ سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ کارٹن خرید رہے تھے اور وہ کارٹن انہیں بہت سستے پڑ رہے تھے ایک تو سینٹ بہت کم ہے دوسرا ڈالر کی قیمت کم ہے اور جو ہے کوالٹی بھی انہیں اچھی مل رہی ہے ان کے مطابق میں تو اپنی کارٹن کو کہوں گا کہ اس کی کوالٹی بھی دوردست ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو مارکیٹ پہ جو ہے بہت برا امپیکٹ کریئٹ کر رہی تھی مقامی مارکیٹ میں لیکن اب جو ہے پچھلے چار پانچ دنوں سے یہ نیوز آ رہی ہے اور یہ جو ہے ذرائے بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے کارٹن مارکیٹ میں پوزیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہو شکا ہے امریکہ اور یورپ نے جو اپنے چیزیں روک رکھی تھیں مگوانے کے لئے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اب دوبارہ انہوں نے خریداری شروع کر دی ہے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے نئے جو چیزیں ہیں نئی چیزیں ہیں جو ٹاولز وغیرہ جو شیٹس وغیرہ یہ سارے چیزیں ان نئی چیزوں کے بھی ریٹس انہوں نے لینا شروع کر دیئے ہیں تو اب جو ہے خریداری میں کچھ بہتری آئی ہے تو اس بہتری کی وجہ سے مقامی مارکیٹرز جو ہیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری اونرز اور یہ سارے جو میلز اونرز یہ سارے اب تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے اب تھوڑی سی دلچسپی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ خرید کر رہے ہیں تو اس دلچسپی کے بعد جو ہے سب سے اہم چیز جو رہ جاتی ہے کہ یہاں پہ اب سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو سکا ہے مقامی مارکیٹ میں اب سب کچھ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب جیسے ہی سینٹ اوپر جائے گا مقامی مارکیٹ فوراں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا فوراں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا اور فوراں مارکیٹ جو ہے اوپر چلی جائے گی اب جو ہے باہر سے وہ خرید رہے ہیں جو روئی وغیرہ وہ انہیں پندرہ ہزار میں وہاں سے پڑتی ہے سولہ ہزار میں تو دو تین ہزار شپنٹ کے ملا کے اٹھار انیس ہزار بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں بھی انہیں سولہ سترہ ہزار کی مل رہی ہے تو اب جیسے ہی سینٹ اوپر چلا جائے گا تو وہاں کا اور یہاں کا تھوڑا سا فرق پیدا ہو جائے گا تو فرق پیدا ہونے کے وجہ سے انہیں اسی مقامی مارکیٹ کو ترجیح دینا پڑے گی تو دعا کریں کہ یہ بین الاقوامی مارکیٹ جو ہے جو ہے وہ اب وہ بھی بوم کر جائے وہ تھوڑی سی تید ہو جائے تو پھر ہی مقامی مارکیٹ وہ بہتر ہو سکے گی اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طرح یہاں پہ پوزیٹیو ٹرینڈ پاکستان میں چلا ہے کہ تھوڑے سا جو ہے ابو خریداری بین الاقوامی جو ہیں انویسٹرز ان کی جانب سے شروع ہوئی ہے تو اگر اسی طریقے سے پوری دنیا میں شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہی جو ہے انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی پوزیٹیو ہو جائے گی تو یہ تھوڑی سی خریداری میں دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آگے جو ہے ایک ان کا ایک بہت بڑا تہوار آ رہا ہے عیسائیوں کا کرسٹین کا وہ کرسمنس تو کرسمنس کے وجہ سے وہ جس طرح ہماری عید ہوتی ہے کہ ہم نئی چیزیں خریدتے ہیں تو بہت مارکیٹ میں رش ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کرسمنس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں نیو ٹاولز نیو شیٹس گھر کی نئی چیزیں تو یہ ساری چیزیں جب وہ خریدیں گے تو انشاءاللہ مارکیٹ میں جو ہے ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری ہے وہ تھوڑی بہتر ہو گے تو ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بہتری ہونے جاری ہے باقی دوستو میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ آپ اپنی مرضی کیا کریں ہم صرف مارکیٹ کا ٹرینڈ بتا سکتے ہیں ریٹ بتا سکتے ہیں باقی آپ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے یہ کہا تھا تو وہ ہو جائے گا کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کیا جو رزق لکھا ہے وہی آپ کو ملنا ہے تو آپ کسی قسم کا یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا آپ اپنی مرضی سے فروخت کریں اپنی مرضی سے رکھیں تو اس میں میرا کسی قسم کا کوئی جو ہے لوو لینا دینا نہیں ہوگا میں کلیرلی آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں تو جو ہے آج تھوڑی سی مقامی مارکیٹ کل کی مقامی مارکیٹ کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو کل بلوچستان میں اور سندھ میں کافی پوزیٹیو ٹرینڈ رہا اور جو ہے وہ تیزی دیکھی گئے بلوچستان میں اور سندھ میں پنجاب میں مجموعی طور پر جو ہے وہ ریٹس مستحکم رہے کوئی زیادہ اس میں اضافہ یا کمی نہیں ہوئی لیکن بلوچستان اور سندھ میں کافی تیزی دیکھی گئے کل جو ہے جو بلوچستان میں ریٹس چوراسی پچاسے سو تھے کل زیری بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہاں پر اٹھاسی سو تک ریٹس ہے جو ٹاپ ریٹس میں بتا رہا ہوں بلوچستان کے کچھ علاقوں کے زیری کے اٹھاسی سو تک ریٹس رہے اسی طریقے سے رکنن کے جو ہے وہ بھی اٹھاسی سو تک ریٹس رہے خاران کے ریٹس جو ہیں زیادہ زیادہ بیاسی سو تک رہے تو یہ پنجاب کی مارکٹ یہ بلوچستان کی مارکٹ کے حوالے سے تھا اسی طریقے سے پنجاب کی جو مارکٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ کل جو ہے استحکام رہا کوئی زیادہ کمی یا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس میں جو ہے وہ کل چوراسی سو تک خانپور خانپور میں جو ہے وہ چوراسی سو تک مارکیٹ رہی زیادہ سے زیادہ اسی طریقے سے پپلا منڈی میں جو ہے اٹھاسی سو پچاس روپے میں بھی کل کارٹن فروخت ہوئی ہے اسی طریقے سے مروٹ میں جو ہے بیاسی سو چالیس روپے تو اب جو ہے تھوڑی سی انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ آج بہت تیز ہے فیل حال تو اللہ کرے یہ تیزی جاری رہے فیل حال جو سینٹ ہیں وہ چل رہے ہیں بہتر اشاریہ آٹھ چار پہ تو اس میں جو ہے ابھی تک بہت مصبت ٹرینڈ ہے اور جو ہے وہ زیرو پوائنٹ سات چھے جو ہے سینٹ کا اضافہ اس میں ہو چکا ہے یعنی چھتر پوائنٹس کا ابھی تک اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے چھتر پوائنٹس کا بھی اچھا خاص اضافہ ہوتا ہے تو مارکیٹ میں ایک پرسنٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے آج یعنی اوپن ہوتے ہی ایک اشاریہ زیرو چار پرسنٹ مارکیٹ اوپر چل رہی ہے کل مارکیٹ کلوز ہوئی تھی بہتر اشاریہ زیرو آٹھ پہ اور اس وقت ہے بہتر اشاریہ آٹھ چار پہ تو جو ہے آج اوپن ہوئی تھی بہتر اشاریہ دو ساتھ پہ یعنی پوزیٹیو ٹرینڈ کے ساتھ اور یہ دن میں جو ہے بہتر سے بہتر اشاریہ آٹھاسی تک ٹریڈ کرتی رہی ہے تو ابھی تک بڑا پوزیٹیو ٹرینڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں دعا کریں کہ اس میں تیزی جاری رہے تو پھر ہی ہماری مقام مارکیٹ تیز ہوگی کسان خوشحال ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا پاکستان پائند آباد شکریہ